اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سموہ کے رہنما اور سموہ کے خیبر پختون خواہ کے سینئر نائب صدر علی باش خان اس سے کولمائن کے مزدوروں کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں آئیے السلام علیکم علی باش خان والیکم السلام میرے بانی شانگلہ ون کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو پہ اور اہم مسئلے پہ ہمیں دعوت دی کہ ہمیں سنے اور ہماری آواز جو ہیں وہ دنیا تک پہنچا دے آپ کا بہت شکریہ آپ نے سوال کی کہ شانگلہ کے یا جو ہمارے کوئلے کان مزدور ہے ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی اس میں کیا کیا رکاوٹیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے نوٹ کی جو آپ کو درپیش ہے ناصر سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں وہ یہ ہے کہ کوئلے کان کے جتنے بھی مزدور پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہیں شانگلہ سے ہے اور ہمارے سموہ اور پاکستان سیلٹرمائن کے طرف سے ہم نے جو ریسرچ کیا ہے جو سروے ہم نے کیا ہے تقریبا ہمارے شانگلہ کی ٹوٹل عبادی میں سے پچھتر فیصد لوگ جو ہیں وہ کوئلے کان سے ڈارک یا انڈارک وابستہ ہے ڈارک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھزاتی خود کوئلے کان میں مزدوری کرتے ہیں انڈارک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدوری کرتے ہیں کوئلے کان میں ان کے گھر میں یا ان کی زمین میں کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس کو ہم انڈارک کہتے ہیں اور ڈارک مزدور وہ ہے جو وہاں مزدوری کر رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ میں جتنے بھی کوئلے کان مائنز ہے اس میں مزدور ان کی ریجسٹریشن آج تک شروع نہیں ہو سکی ہم پچھلے پانچ سال سے یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے شنگلہ کے جو مزدور ہیں جو مختلف مائنز میں کام کرتے ہیں یہ اکیلہ کوئیلہ کان نہیں ہے بلکہ اس میں زمروت کا بھی ہے اس میں ماربل بھی ہے اس میں کرومائٹ بھی ہے اس میں اور بھی بہت سارے سناعتیں ہیں جس سے ہمارے شنگلہ کے لوگ وابستہ ہے لیکن ان کی ریجسٹریشن آج تک نہیں ہو سکی اور یہ ہمارے لئے بھی ایک سوالیاں نشان ہے اور گورمنٹ کے لئے بھی ایک سوالیاں نشان ہے ہم اس بات پہ خوش ہوئے تھے کہ شوکتی سبزی چونگ کے شنگلہ سے اس کا تعلق ہے اور موسٹ ریسپانسبل بندہ ہے پاکستان تاریخ انصاف کا شاید اگر ان کو وزارت لیبر اور ثقافت مل گیا تو یہ مزدوروں کی فلا بیبوت کے لئے کچھ کرے گا شوکت صاحب نے پالیسی بنائی ہے قانونسازی بھی کی ہے اس کیلئے صوبہ اسمبلی سے وہ قانونسازی پاس بھی ہوئی ہے لیکن آج تک مزدوروں کو ریجسٹر نہیں کیا گیا جو کہ بہت آسان کام ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ حکومت خود بھی کر سکتے ہیں یہ کسی پراویٹ فورم کو بھی دے سکتے ہیں یہ کسی ٹیکہ دار کے طروپے بھی کروا سکتے ہیں ٹیکہ دار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئلہ کان کا ٹیکہ دار اس کا ٹیکہ دار کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو سروے کرتے ہیں ارگنیزیشن ان سے یہ ریجسٹریشن کروای یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جب تک ہمارے مزدور ریجسٹر نہیں ہے تو ناصر ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پراپر طریقے کے مزدور نہیں ہے اور اس ملک لباش خان آپ کی بات کو انٹرپ کر رہا ہو یہ رکاوٹ کون ہے یہ مسئلہ کیا ہے ہو کیوں نہیں رہا اس میں سب سے بڑا جو رکاوٹ ہیں وہ مائنز مالک ہے جو آنر ہے جو آنرشپ جس کو ملی ہے جس کے نام پہ لیز ہوا ہے ایک رکاوٹ تو وہ ہے دوسرا جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے جس کے سامنے میرے نظر میں بہت سارے لوگ جو ہیں بیبس ہیں وہ ٹیکہ داری سسٹم ہے کہ ٹیکہ دار کے سامنے ہم سارے بیبس ہیں کیونکہ ٹیکہ دار کا اپروچ اتنا ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا مزدور ریجسٹر ہو جائے جب ان کا مزدور ریجسٹر ہو جائیں گے تو پھر ان مزدوروں کی ذمہ داری جو ہیں وہ ٹیکہ دار کے اوپر آئی گی اب جب ٹیکہ دار کے اوپر اس کی ذمہ داری آئی گی تو وہ نہیں چاہتے ہیں مائن مالک نہیں چاہتے ہیں اس مائن میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں اور یہ حکومت کو کرنا ہے کیونکہ ہم شانگلہ کے عوام شوقتی سبزے سے شانگلہ ون کی توسط سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کو جل سے جل ریجسٹر کیا جائے علی باش خان دیگر صوبوں میں مادنیت کے حوالے سے مزدوروں کو کافی سہولیات اور تحفظات حاصل ہے شانگلہ کی مزدوروں کو کیوں نہیں ہے اور شانگلہ ہم اس لیے کہیں گے ہم تو کی کے پی کے مزدور کہنا چاہیے تھا چونکہ اسی فیصد مزدور شانگلہ کے کام کر رہے ہیں کولکینوں میں تو ان کو برابری کے حقوق پر حقوق کیوں نہیں ملتے ناصر آپ نے بہت زبردست سوال کیا شانگلہ کے 75 فیصد لوگ جو ہے وہ کوئی لکان سے وابستہ ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی لکان میں ہے 75 کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں وہ لاہور میں کام کر رہے ہیں وہ فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں یہاں ہمارا کہنے کا مقصد جو ہے وہ صرف 75 فیصد وہ لوگ ہیں جو کوئی لکان سے ڈارک یا اینڈارک وابستہ ہے جیسے میں نے پہلے سوال میں آپ کو بتایا تھا آپ ان کو مرات نہیں مل رہے وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں آپ دے کے اندازہ کریں اگر پنجاب میں کوئلیکان کا ایک مزدور فوت ہو جاتے ہیں دورانی مزدوری ان کو ساڑھے دس لاکھ روپے ملتے ہیں اب وہ ساڑھے دس لاکھ روپے کون دیتے ہیں یہ بھی ہم صوبائی حکومت کو کئی بار بتا چکے ہیں وہ ساڑھے دس لاکھ روپے دینے کے لئے تین نامز استعمال ہوتے ہیں پانچ لاکھ روپے زمین کا مالک دیتے ہیں میں آسان الفاظ استعمال کروں گا کہ سننے والے لوگوں اور ہمارے بیوں کا سمجھ میں آئے پانچ لاکھ روپے جو ہیں وہ زمین کے مالک دیتے ہیں پانچ لاکھ روپے جو ہیں وہ ورکر ویل فیر بوٹ دیتے ہیں یہ دس لاکھ روپے ہو گئے اور پچاس ہزار روپے جو ہیں وہ منرل ڈپارٹ دیتے ہیں مائنز این منرل ڈپارٹ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے دیتے پچاس ہزار روپے گور اور کفن کیلئے ہے اس کی امبولینس کا خرچہ ہے اس کو لے کے آنا ہے اس کا کفن ہے اس کو دفنانا ہے یہ پچاس ہزار روپے ہے اس کو اندر سپارٹ ملے گا پانچ لاکھ روپے جو ہیں وہ جو میں نے بتائے کہ پانچ لاکھ روپے زمین کے مالک اور پانچ لاکھ روپے جو ہے وہ ورکر ویل فیر بوٹ دیں گے علی باج خان یہاں مزدوروں کو جو کوئلہ کانوں میں شہید ہو جاتے ہیں ہم اسے شہید کہیں گے اسے معاوضہ ملنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں سموا کیا کر رہی ہے یا دیگر تنظیمیں کیا کر رہی ہے ناصر اس حوالے میں ہماری کئی بار میٹنگ بھی ہو چکی ہے ہم نے بتایا بھی ہے یہ بات کہ اگر ایک کوئلہ مائن مزدور جو فوت شدہ ہے اس کے ورسہ کو اگر کوئی پانچ یا چار یا تین لاکھ روپے دے دیتے ہیں تو ان کا پراسز اتنا لمبا ہے کہ وہ پہلے وراست کرے گا وراست کے بعد وہ ڈسٹکسیشن جج عدالت آئے گا چالیس پچاس ہزار پہ ایک وکیل ہائر کرے گا اس کے بعد پھر ان کا ڈکلیریشن ہو جائے گا آرٹیکل اے پچیس کے تحت جو اس کے سب کانٹینٹ میں ہوتے ہیں اس میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر سننے والے بھائی جو ہے اس طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار حسان بنایا جائے ایک مزدور کی بیوہ جب چکوال یا پنجاب یا آپ کے خیبر پختنخواہ کے کسی بھی ڈسٹک میں وہ جاتی ہے تو وہ پانچ لاکھ روپے یا تین لاکھ روپے کے لیے دو لاکھ روپے تو وہ ایڈوانس میں خرش کر لیتے ہیں وہاں جا کے پھر ان کو وہ پیسی مل جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کوئلے کان میں فوت ہو گیا تو ورکر ویل فیر بورڈ اور زمین کا مالک پانچ پانچ لاکھ روپے جو ہے نا وہ ڈسٹک گورمنٹ کے ڈسٹک انتظامیہ کے حوالے کرے اور شانگلہ کا جو ڈپٹی کمیشنر صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے آفیس میں ان لوگوں کو بھلائے آسان طریقے کار سے اس سے ڈاکومنٹیشن کرائے اور وہ دس لگ روپے ان کے حوالے کر دے ان کے علاوہ یہ جو طریقے کار ہو رہے ہیں یہ بہت لمبا چوڑا ہے اس کو آسان بنانے میں صوبی حکومت کو چاہیے کہ ایک ایمینڈمنٹ کریں اور اس ایمینڈمنٹ کے تحت جو ہیں پھر وہ پیسی دینے کا طریقے کار آسان بنائیں علی باش خان مزدوروں کی زندگی واضح بات کل معنی خطرے میں ہوتی ہے تو سموہ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کردارادہ کیا ہے کہ مزدوروں کی زندگی محفوظ ہو اور وہ مائن میں اترنے سے پہلے اسے یہ سٹیسفیکشن ہو کہ میں محفوظ ہوں ناصر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک مزدور ریجسٹر نہیں ہوئے ہیں آپ کے پاس ان کا ٹوٹل ڈیٹا جو ہیں ایک مائن میں یا ایک ایریا میں آپ کے پاس نہیں آیا ہے اس تک آپ ان کو نہ زندگی کے حوالے سے نہ فسٹ ایٹ کے حوالے سے نہ ریسکیو کے حوالے سے آپ اس کو ٹریننگ دے سکتے ہیں آپ تب ان کو ٹریننگ دیں گے جب آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹا آ جائیں تو پھر آپ ان کو سیف مائنس کے حوالے سے آپ ان کو پھر ٹریننگ دیں گے یہ میری بیزی مداری ہے یہ آپ کی بیزی مداری ہے یہ گورمنٹ کی بیزی مداری ہے یہ مائنز مالک کی بیزی مداری ہے یہ منیجر اور ٹیک ادار کی بیزی مداری ہے کہ وہ مزدیروں کو ساف مائنس کے حوالے سے فسٹ ایٹ کا ٹریننگ دے وہ ریسکیوں کا ٹریننگ دیں آپ یہاں پر ریسکیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ میں ریسکیوں کے جو ملازم ہے وہ اتنے بڑے بدقسمت ملازم ہے کہ ان کو آج تک ان کو اپگریڈیشن نہیں ہو رہی ہے ان کو ٹائم پر پیسی نہیں مل رہے ہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے باشخان ایک بات یہ نہیں ہے کہ دے 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 کا کیا مطلب آپ نے کیا کیا ہے کہ اسے دلوائے آپ اسے دلوائے دینے اور دلوانے میں تو بہت فرق ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہوتے جائے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرو ابھی کرو اسے ٹائم کرو میں نے آپ کو پہلے والی بات بتائی جب تک ریجسٹر نہیں ہوا ہے ریجسٹریشن کیلئے تو ہم نے آپ کے سامنے بکھر طلبی کیا ہم نے احتجاج بھی کیے آپ کافی عرصے سے شنگلہ میں صحافت سے وابستہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک جو ہم نے سموانے یہ کاز اٹھایا ہیں اسے پہلے شنگلہ میں اس طرح کا یہ کاز نہیں اٹھایا تھا اور یہ آپ کی توسط سے شنگلہ پریس کلپ کی توسط سے اور شنگلہ کے لوگوں کی توسط سے یہ ہمارے لئے بدخوشی کی بات ہے کہ ہم نے یہ اقدام جو ہے نا آگے تک ہم لے کر گئے اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے یہ فسٹ ائر ٹریننگ وغیرہ جتنے بھی ہے اس حوالے سے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں اور ہم ساتھی لگے ہوئے ہیں سموان اور پاکستان سیلٹرن مائنز لیبر فیڈریشن جو ہیں وہ اس حوالے پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا سب سے اہم جو ایشو ہے وہ ریجسٹریشن ہے جب تک ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے یہ ناممکن ہو علی باش خان کول مائن کی میں مرنے والوں کی لوہاہقین کی جو زندگی ہے جو زندگی وہ گزار رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے اس کے لئے ہمارا ڈیماند سبی حکومت سے یہ ہے کہ جو مزدور کوئلکان میں شہید ہوتے ہیں ان کی لوہاہقین کے لئے باقیدہ طور پر اسی طریقے سے طریقہ کر کیا جائے جو باقی مزدور ان کے لئے ہو رہے ہیں جیسے اسکول کے جو ہمارے تعلیم ادارے ہیں یا ہمارے آور جو محکمیں ہیں جس میں ملازمین کام کرتے ہیں دورانی ملازمت وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو باقیدہ طور پر پیسی ملتے ہیں اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پیسی ملتے ہیں ان کے خاندان کو پیسی ملتے ہیں ان کی بیوی کے نام پر پیسی ٹرانسپر ہو جاتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس انداز سے کوئلکان شہیدوں کے بچے اور بیوہ اور ان کے لاچار اور غریب ماں باپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ مائن جس نے اپنے ہاتھ ان سے بنایا ہے جس سے وہ سونا نکال رہے ہیں اس سے اور لوگ تو مزید اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے گھر میں جو ماں باپ غریب اور بچے ہیں اس کے بیٹے ہوئے ان کو کچھ نہیں مل رہے ہیں ہماری حکومہ سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ریجسٹریشن کے بعد باقیدہ طور پر ان مزدوروں کو مزدور تسلیم کیا جائے اور ان کا یہ حق مانا جائے کہ اگر وہ دورانی مزدوری فوت ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو ہم نے شکراتی سبزی صاحب کو کے ساتھ جب ہماری اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے یہ ڈیمائنڈ پیش کیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو بارہ ہزار روپے پر منت یہ مائنس کا جو مالک ہے جو مائنس سے نکالتے ہیں ان کو پیسی ملے کہ وہ اپنے اخراجات اس سے پورا کرے پھر ہم نے اس حوالے سے ایک اور بھی بات بتائی تھی کہ آپ ایک کوٹم مقرر کریں آپ کے بیتلمال ہیں آپ کا زکاة ہیں آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے آپ کا صحت انصاف کارڈ ہیں اس میں باقیدہ طور پر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہم کوئلے کان کے اتنے مزدوروں کو اس میں شامل کریں گے پھر ہم نے حکومت کو یہ بھی بات بتائی تھی اور نان گورنمنٹ ارگنیزیشن کو بھی ہم نے بات بتائی تھی اور کافی ہمارے اس بات پر وہ اگری بھی ہو رہے ہیں کہ وہ کوئلے کان مزدوروں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لوائی کن کو باقیدہ طور پر پیسی دے دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہماری ایک سٹوری ڈان نیوز میں لگی تھی یونین کونسل پیراباد اور ویلش کونسل میاں کے لیے کی وہاں سے کراچی سے لاہور سے جو اچھے خاصے سوشل لوگ ہیں جس نے انٹرویو اخبار میں پڑی اور اس سے وہ سمجھ گئے تو بہت سارے لوگوں کو ناصر ہم نام تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو وہاں سے مالی سپورٹ جو ہیں وہ ڈارک مل رہے ہیں اس میں ہمارا سموہ کا کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ پیسی ہمارے پاس آ جائے پھر ہم جا کے پیسی دے ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم سروے کرتے ہیں سروے کے بعد وہ نام ہم ناصر کو آگے کر لیتے ہیں ناصر صاحب جو ہیں وہ آگے نام لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہاں سے ان کے نام پر پیسی آ جاتے ہیں بہت شکریہ علی باش خان یہ تے سموہ کے صوبائی سینئر نائب صدر علی باش خان جس کی خدمات مزدور ان کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں آئندے بھی ان سے اس سلسلے میں باتیں ہوتے رہیں گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ شانگلہ کے تازہ ترین صورتحال سے وقت با وقت با خبر ہو اب کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر محمود ناصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ